اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ترکی زبان کے کچھ بیسکس بتاؤں گی جو تقریباً ہر سینٹنس میں بولے جاتے ہیں آج میرے پاس کچھ ایسے ورڈز کی لسٹ ہے جو ترکی زبان کی بول چال میں بیسکس کی حیثیت رکھتے ہیں تو اب میں آپ کو ان کے بارے میں بتاؤں گی ترکی زبان میں میں کو بین کہتے ہیں اور تم کو سین کہتے ہیں ہم کو بز کہتے ہیں اور جب آپ کے سامنے دھیر سارے لوگ ہیں اور آپ ان کو مخاطب کر رہے ہیں تو ان کو سز کہتے ہیں سز ویسے فورمالٹی کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے جیسے ہماری زبان میں تم اور آپ کا ڈیفرنس ہے اسی طرح ترکیش میں بھی تم کو سین کہتے ہیں اور آپ کو سز کہتے ہیں اس لیے جب بھی آپ کسی انجان انسان سے مخاطب ہوں تو ہمیشہ اسے سز کہہ کے مخاطب ہوں اور اپنے قریبی رشتداروں کو آپ سین کہہ کر مخاطب ہو سکتے ہیں ترکیش میں وہ کو او کہتے ہیں اور یہ کو بو کہتے ہیں جب ہم ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں تو ان لوگوں کو اونلار کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کی اپنے آپ سے وابستگی ظاہر کریں گے تو آپ لکھیں گے بینم یعنی میری اور جب آپ سامنے والے کی وابستگی ظاہر کریں گے تو لکھیں گے سینن میں آپ کو اس کے ایک اگزیمپل دیتی ہوں فور اگزیمپل یہ کتاب میری ہے بو کتاب بینم جب سامنے والے کی ہوگی یہ کتاب تیری ہے بو کتاب سینن اسی طرح جب آپ یہ کہیں گے یہ کتاب اس کی ہے تو آپ لکھیں گے بو اونن کتاب اور جب آپ کہیں گے کہ یہ کتاب ان کی ہے یعنی دھیر سارے لوگوں کی ہے تو تب آپ لکھیں گے بو اونن لرن کتاب پھر جب آپ اپنے بارے میں بتائیں گے اور آپ دھیر سارے لوگ ہوں گے یعنی یہ کتاب ہماری ہے تو آپ لکھیں گے بو کتاب بیزیم آپ نے ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے کہ جب آپ اپنے آپ سے وابستگی ظاہر کریں گے تو آپ ہمیشہ ایم یوز کریں گے اس ورڈ کے اینڈ پہ لیکن جب آپ کسی اور سے اس کی وابستگی ظاہر کریں گے تو آپ ہمیشہ این یوز کریں گے اس ورڈ کے اینڈ پہ ترکش میں اور کو یا پھر اینڈ کو وے کہتے ہیں جس طرح عربی میں وا ہوتا ہے اسی طرح ترکش میں وے ہوتا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے پوری امید ہے میں نے جو آپ لوگوں کو سمجھایا آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا لیکن اگر آپ کی ذہن میں ابھی بھی کوئی سوال ہے یا کوئی کنفیوزن ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں یا آپ مجھے میرے انسٹاگرام پیج پہ بھی فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پہ میسج بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ بیسکس پر مبنی ایک اور ویڈیو بھی آئے گی تب تک کے لئے اللہ حافظ